اسلام علیکم افاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں دلچہی صورتحال ہے as you guys knows کہ ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نائل ہو جات ہوتا ہوں تو ہو جاؤں جھیل جانا ہو تو چلا جاؤں گا توہین عدالت سے لے کر جو بھی consequences ہوں گے بغیتنے کے تیار وہ مگر عمران سے جو تیس سالہ تعلق ہے اسے خراب نہیں ہونے دوں گا اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے کہ انصاف قانون آئین پر قبائلی جو رسومات ہیں وہ حاوی ہیں اور ان پر آئین قانون انصاف civilization جو آج کی نئی social norms ہیں قدشتہ سو سال سے بھی زیادہ سے ہیں یہ کہ وہ مقدم سمجھی جاتی ہیں ایک society کو intact رکھنے کے لیے ایک ریاست جس سے بنتی ہے وہ آئین سے بنتی ہے مگر وہ مقدم نہیں ہے حکمرانوں کے درمیان کہ اس سے اس کے کوئی بھی consequences نکلیں تمام مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں موجود ہے سپریم کورٹ جو بالا دست عدلیہ ہے اس کا پانچوں ججوں کا اتفاق کے رائے سے ایک ہی فیصلہ ہے کہ آپ کو ووٹ کرانا ہوگا تقریروں پہ تقریریں تقریروں پہ تقریریں وعدوں پہ وعدے کہ آپ کرائیں گے روزے کے بعد کرائیں گے رمضان میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ نہیں کرائیں گے ووٹنگ تو ہوگی بہت ہی غیر جمہوری انداز میں ہوگی دوسروں کی انٹرپشن سے ہوگی ان کی جو آج اپنے کی ایک ہی سزاگ بھوگت رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر ان کے اپنے چاہنے والے ان کے وہ دوست جن پہ تقیہ کرتے تھے وہ آج انہیں ملک دشمن قرار دے رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں اور پی ٹی آئیو سے پرموٹ کر رہی ہے وزیر پرموٹ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھیں اور ایک ہی حل بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو بھی کہا وہ غلط کہا الیکشن کروالیں مطلب جب الیکشن کے لیے کہا جاتا تھا تو نہیں مانتا تھا جب تحریک ادم اعتماد آگئی کیونکہ وہ زدی بچہ ہے اسے ریاست پر اکانومی پر اخلاقیات پر شریعت پر سب پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی مانی جائے گی وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے جو اخلاقیات کا ذرست دیتا ہے جو انصاف و قانون کی بالدستی کی سپرمیسی کی بات کرتا ہے مگر وہ جمہوری روئیوں کو ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ اپوزیشن غلط کر رہی ہے اور یقین کریں میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط تحریک اعتماد پیش کی گئی اسے ایک سال انتظار کرنا چاہیے تھا مگر ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ جو الیکشن کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ ستر فیصد امان کی نمائندگی کرنے والوں کو منظور نہیں ہے تو وہ بھی کہ مرنا جاتے تو کیا کرتے جھگڑا یہ ہے کہ الیکشن کون کروائے گا اور کیسا کروائے گا تو دونوں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں بہت لمبی گفتگ ہو جائے گی میرے پاس بہت سی خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں بس میں یہ کہوں گا کہ شیری مزاری نے اور شاہ محمود قریشی نے جو تقریریں کی من کا ذکر نہیں کروں گا مختصرا یہ بتاؤں گا کہ یہ بتایا گیا کہ جی بھارت کے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں بھارت کو فوقیت دی جاتی ہے اور ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب امریکہ کو ہم سے کام پڑتا ہے اپنی مفادات کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سے وہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جو وہ کہتے ہیں مگر ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہمارے دوسرے مسائل اس پہ کہا جاتا ہے کہ بائی لیٹرل ایشو ہے حضور آپ جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کن کے لوگ ہیں شیری مزاری و شاہ محمود قریشی میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس اتنا کہوں گا کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میرے خیال میں جب چائنہ اور بھارت کی لڑائی ہو رہی تھی تو کہا گیا کہ آج کشمیر پہ حملہ کر لیں اور لے لیں موقع ہے تو اس فوجی صدر نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو پھر جب کولڈ وار کے خاتمے کے لیے خدمات دیں تو ڈالر بٹوڑے اپنے مقصد کی بات نہیں کی پھر مشرف دور میں جب دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو لیٹ گئے صرف ڈالر لینے کے لیے مگر اپنے مقصد کی بات نہیں کی کہ جب موقع ہوتا ہے تو آپ کوئی آپ کی زبان نہیں کھلتی تھی اور آپ نام لیتے ہیں جمہوریت چلانے والوں پر ان کے خلاف بولتے ہیں نام لے نا اب کھل کے بتائیں نا ان کے خلاف ہاتھ ہو گئے نا ٹرین چلوا رہے ہیں سب کو پتا ہے کون چلوا رہا ہے تو ان کا نام بھی لیں کہ آپ کی دنیا میں ویلی کیوں نہیں آپ تنہا کیوں ہیں ڈبل کھیلتے ہیں اور جب آپ کو اپنے کام لینا ہوتا ہے تو آپ ڈالر بٹون نہیں لگتے ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے بتایا نا بہت سی خبریں ہیں میرے پاس پہلے کہتا تھا اینارو نہیں دوں گا جان دے دوں گا مر جاؤں گا حکومت چھوڑ دوں گا اس حکومت چھوڑنے پہ وسطاللہ خان نے نون کارمسٹ ہے بی بی سی کے ایکس پیس کے بہت مودور صحافی ہیں وسطاللہ خان انہوں نے کمال ٹویٹ کیا ہے کہ کرسی نہ چھوڑنے کے لیے جو جو کر رہا ہے یہ کرسی لینے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا مجھے یقین کریں آج ایک بہت پرانے بیروکریٹ یاد آئے ریٹائر ہو گئے ہیں میں نے ان سے کہا تھا خان بہت زدی ہے کھڑا رہے گا جمع رہے گا تو وہ بہت دور سے ہسے تھے تین سال پہلے کی باتیں ہیں ساڑھے تین الیکشن سے پہلے کی تو انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا یہ آدمی جوتے چاٹے گا اور یہ اپنے اقتدار کیلئے کچھ بھی کرے گا آج صبح صبح مجھے وہ بہت یاد آئے یہ حرکتیں دیکھ کے وسطاللہ خان کی ٹویٹ پڑھنے کے بعد کہ واقعی آخری حد پہ اتر گیا ہے اس نے ساری اخلاقیات سوشل پولیٹیکل ریلیجیس جتنی اخلاقیات سب کا تماشا لگا جی ہے اور کہتے ہیں تین چار لوگ کھڑے ہیں جو میں بابا روان یہ تین چار لوگ وہ ہیں جن کو پتا ہے کہ اب ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی تو بکھر چکی ہے جو کل اسی لوگ تھے ان میں سے بھی آدھے ٹوٹ چکے ہیں لوگ کہتے ہیں تاش کے پتوں کی طرح بکھری جو میں نے پہلے کہا تھا آپ سے کوئی دن پہلے کہ یہ پارٹی تاش کے پتوں کی طرح ہے کیونکہ یہ پارٹی تو تھی نہیں نا جب اسے پارٹی بنانے کا موقع ملا جب میڈل کلاس کو آگے لانے کا موقع ملا تو اس نے الیکٹیبل بھرے عربوں پتی بھرے یہاں میں ایک دلچسپ خبر چھوٹی چھوٹی خبریں بھی شیئر کرتا چلوں کہ وہ عبدالقیوم نیازی جیسے نیازی سمجھ کر جو جادو ٹوڑنے کے نام پر نکلا جس کا نام لاتری نکلی آزاد کشمیر کے وزیعظم ان کے خلاف جب تحریکہ اتمات کی خبر آئی تو انہوں نے تلے ڈالنے شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نون کے کہ میں مسلم لیگ نون جوائن کرنے کو تیار ہوں میرے خلاف تحریکہ اتمات میں لائیں پھر تماشا دیکھیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے پانچوں متفقہ علیہ رائے دیتے ہیں جج اس کے سامنے جو اختلاف رکھتے ہیں پارٹی سے ان کے خلاف ریفرنس بھی آج پہنچا دیا گیا اور اپیل بھی دائر کر دی گئی اچھا وہ منعرفین یا اختلاف رائے رکھنے والے جنہوں نے ابھی تک ووڈ نہیں ڈالا ہے جن کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں مگر ریفرنس پہلے پہنچا دیا گیا ہے اور بارہ تاریخ کی ڈیٹ بھی آگئی ہے بارہ اپریل کی ساتھ میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے معاملہ اٹک گیا ہے اور ریاست کو کرائشس کا شکار کر دیا گیا ایک ڈوبتی اکانمی میں ہے کہ کل جب خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے ریورڈ کر دیا ہے سب کچھ تو ڈالر ساڑھے تین روپے کم ہوا اور ایک ساڑھے چار سو ارب روپے قرض کی مد میں کم ہوئے کہ ڈالر کے ساتھ جوڑا ہے نا سب کچھ تو آج اس سے بڑا کرائشس کھڑا کر دیا گیا میں پھر کہہ رہا ہوں ووٹنگ تو ہوگی مگر اب کچھ اور لوگ کروائیں گے کسی اور طریقے سے کروائیں گے جمہوری طریقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مگر دباؤ پیچھے غیر جمہوری آئے گا کہ کہتے ہیں کہ آرمی کے بڑے پیمانے پر ٹرک ریڈ دو ان کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ویڈیوز بھی لگے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ساتھ میں کوئی ایک کریسس تھوڑی ہے کہ آپ کہتا ہے کہ جناب کل تک کہتا تھا کہ جی شہباز شریف کو زیادہ منی بناو مندو خیل کو بنا دو بلاول کو بنا دو کیونکہ شہباز مجھ سے انتقام لے گا کہ میں نے مریم کو بھی جیل میں رکھا ہمرا کو بھی رکھا اور شہباز کو بھی رکھا تو یہ انتقام لیں گے نیپ کے طرح اب کہتا ہے کہ گارنٹی دو کہ میرے خلاف اور میرے وزیروں کے خلاف نیپ کے مقدمات نہیں بنیں گے مجھے عریص نہیں کیا جائے گا خوف دیکھیں جو چلا چلا کے کہتا تھا انارو نہیں دوں گا آخری لمحات میں تلے ڈال رہا ہے انارو کے لیے خان صاحب گریس فلی بھی جا سکتے تھے جو کیا ہوتا ہے بھگتنا بھی تو ہوتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے انگلی کرو تو ہاتھ لینے کی تیاری پوری رکھنی چاہیے مگر خان صاحب کو شاید کوئی بتانے والا سکھانے والا حالانکہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ جنرل حمید گل سے لے کر کہاں تک جاؤں میں نام آئیں گے کوئی دوستوں کے بھی کہ کس کس نے اسے تعلیم دی سکھایا حالون رشید سے لے کر حسن نصار تک وہ ابھی بھی مل رہے ہیں حسن نصار تو جو سب سے دلچہیس خبر ہے میرے پاس کہ ابھی دو دن پہلے باجوا صاحب کے پاس سابق آئی ایس آئی چیف حاضر کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید گئے وہ کہاں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے اہمی برباد کر دیا تو اس نے کہا آپ نے اپنے آپ کو برباد نہیں کیا اس نے آپ کو برباد کر دیا آپ کی محبت میں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف علب اٹھائیں یا کوئی اور اٹھائیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اسی دن فیض حمید کا کریئر بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں اتنا متنازع جنرل آج تک نہیں آیا جس کا بوئے آج سب کاٹ رہے ہیں پوری قوم حیرانی سے دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا سے کہ ہماری پوری دنیا سے تعلقات بھی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کاش میں پوری بات بتا سکتا کہ مجھے آج صبح صبح کسی نے بتایا کہ بائیڈن سے کسی نے کہا کسی امریکن ہائی آفیشل نے کہ کر رہے ہیں فون جو انہوں نے جملہ استعمال کیا بائیڈن نے کاش میں یہاں دور آ سکتا کیونکہ مجھے منع بھی کیا گیا ہے اور تحضیب اخلاق بھی میرا اجازت نہیں دیتے کہ وہ کچنے غصے میں ہوں گے کہ ایک ریگلر امریکن جسہ سے گفتو کرتے ہیں آپس میں یار دوست تو اس میں کوئی شلک استعمال ہوتے ہیں جس لینگ ورڈ کے طور پر یہاں کہا جاتا ہے مگر پسند نہیں کیا جاتا مگر غصے میں کوئی انسان ہیں بائیڈن بھی آفاق بھی جیسے عمران خان انسان ہیں جیسے باجوا صاحب انسان ہیں سب انسان ہیں نا اور پرائیویٹ محفل میں تو بہت سی گفتو ہوتی ہے تو جو انہوں نے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے پھر ابھی ابھی میں نے میں خبریں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سے شیئر کرلوں بحث یہ ہو رہی ہے کہ فوجی مداخلت کے کتنے امکانات ہیں گو کہ مولانا فضلیمان تو کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ مسخرے کی حکومت ختم ہو چکی ہے گھنٹوں زیادہ زیادہ ایک دن کی بات ہوگی کہ ووٹنگ تو کرانی ہی کرانی ہے اب جیسے بھی کرائے میں کہا اسے احساس نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا پر کنٹیمپ لگے گا کتنے لوگ جیل جائیں گے عدلیہ کو آپ نے تماشا بنا دیا ہے اور پھر اس عدلیہ سے دوبارہ انصاف مانگنے گئے ہیں جس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس کے متفقہ فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اور دلچاس بات یہ ہے کہ یہ جو کوٹ لارجر بنج تھا اس کے جج تو مشتبہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے قلیب بتائے جاتے ہیں اور ان ججوں کو کہا جاتا ہے کہ دور رکھا جو پرو جمہوریت کہلاتے ہیں جنڈیپینڈنٹ ہیں جن کے خلاف ایک مہازار آئی رہی ہے اگر یہ فل کوٹ کی بات کریں گے کہ جی فل کوٹ بنایا جائے ریپیل جو نظرستانی کی درخواست ہے تو وہ جج بھی اگر آتے ہیں تو پھر ان کا جو تماشا لگے گا اور ان کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے مگر انہیں کوئی سمجھ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرائسس پیدا کر کے اپوزیشن کو تیار کر لیں گے گو کہ ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے سارے عراقین مانتے ہیں کہ الیکشن ہی اس کا واحد علا ہے اور مطلب قیادت نہیں مان رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نئی حکومت بنے گی اور نئی حکومت نہیں بنی تو جو اس بدماشی سے محرومی پھیلے گی چھوٹے صوبوں میں اور جو اپوزیشن میں وہ لوگ قوم پرس بیٹھے ہیں وہ آگے بڑھ کر جس طرح سے نکلیں گے اس کے جو ریپکلشن ہیں وہ لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے ابھی معاملات اگر یہ کل تک نہیں نفٹے تو بہت کچھ ہوگا اور وہ کچھ ہوگا کہ یہ پوری اکانومی بہاک لے جائے گا اور آپ لاکھ کہیں کہ امریکہ کی مداخلت ہے یا نہیں ہے ایک سپر پاوری کہتے ہیں کہ ہم بیکاری نہیں ہیں شیری مزاری فرماری تھیں کہ ہم عراق لیبیا شام اور اقوانستان نہیں ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں شرماتی ہیں اپنے گھر کے درسترز خان کے علاوہ بھی کہیں باہر نکل کے دیکھا ہے کبھی بیکاریوں سے بھی بتتا رہے آپ ساڑھے تین سال آپ بھیک مانگنے کے علاوہ کیا کرتے رہے ہیں مجھے بتائیں گے کوئی بتائے کہ ساڑھے تین سال بھیک مانگنے کے علاوہ کبھی یو اے ہی جا رہے ہیں کبھی سعودی عرب بار بار جا رہے ہیں ایسی شرائط پر انہوں نے ریزرف کے لیے پیسے لیے ایک اس میں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے اور یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے آپ ڈیفالڈ کر گئے تب بھی ہم پیسے وصول کریں گے آپ پر جو ٹرسٹ دنیا کا ہے بیکاریوں سے بھی لوگ اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح آپ سے کی گئی آپ نعرے مارتے ہیں بے وقوب بنانے کے لیے قوم کو میں آپ کو دلچسپ ترین خبر سناوں پہلے تو کل آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک غیر جانبدار یہ کمیشن مراری تھی یہ حکومت جس کے جو ہوا میں مولک ہے یہ جناب یہ جو لیٹر گیٹ ہے جو کیبر ہے ڈیپلومیٹک اصد مجید کی بھیجی ہوئی اس پر تحقیقات ہوں تو اس کے چیئرمن کے لیے آپ نے نام سنا ہوگا جنرل تارک لیفٹینن جنرل ریٹائر تارک صاحب جو سینڈ کام سے ایوارڈ بھی لے چکے جو امریکہ کے خلاف زہر اگلنے میں ماسٹر ہیں اور جنہوں نے کل انکار کر دیا پہلے مانا ایکسپ کر لیا اور پھر کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا کیونکہ خیال آیا پہلے تو یہ کہ سارے بچے سب کچھ وہیں ہیں امریکہ میں اکیلے مو کیونکہ خیال رکھیں یہ دھنڈا ہے دھنڈا ہمیں جو آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں ان کے دامار جو ہیں امریکن وائٹ میرین ہیں امریکن فوج میں ہیں ان کی بیٹی کے جو شہر ہیں اور یہ آپ کے سامنے نفرت پھیلاتے ہیں امریکہ کے خلاف ان کے بچے عیش کریں ان کے بچے گوروں سے جس سے چاہیں شادیاں کریں ان پر نہ کوئی کنٹیمٹ آف ریلیجن لگتی ہے نہ ان پر کوئی گفتگو کرتا ہے کیونکہ یہ مقدس ترین گائے ہیں اور یہ قوم کو امریکہ سے نفرت دلاتے ہیں مگر ان کی اپنی اخلاق یہ آتے ہیں جیسے خاصہ جو ریاست مدینہ دکھاتے ہیں جو ان کا اصل ووٹر ہے جو ان کے لیے ناشتا ہے گاتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ ریاست مدینہ کی ایک شک پر بھی پورا نہیں اترتا کوئی ایک نورنس پوری نہیں کر سکتا مگر غریب لوگوں کو دو پاکستان بن چکے ہیں جو خاصہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے ایک نصاب ہونا چاہیے مگر غریبوں کو مذہب دکھاتے رہو پڑھاتے رہو اور خود عیش کرتے رہو ان کے برگر میں اس پہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا میں آپ کو دلچسل باتیں پہلے شیئر کرلوں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے پروگرام لمبا آل لیڈی ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا طویل ہے ابھی فواد چودری کہہ رہے تھے ٹیلویجن پہ کہ یہ حکومت تو اس لیے بنائے کہ شہباز شریف جن کی پرسوں کوڑ میں سماعت ہونے والی ہے وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اسی دن وزی آدم بن جائیں ہم کیسے قبول کر لیں اور پھر امریکہ میں حسین اقانی سفیر بن جائے میں انتہائی وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حسین اقانی کے معاملات تو یہ معلوم ہے تیہ ہو چکے ہیں غدار قرار دینے والوں انہوں نے پھر محبے وطن قرار دے دیا ہے آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ مہمو گیٹ رات و رات ختم ہوا سپریم کورٹ سے کب جب شہزادہ سلمان پاکستان آ رہے تھے تو پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی آنے سے پہلے تین دن پہلے کہ سب سے پہلے عدالت سے یہ مقدمہ خارج کریں اس مقدمے کی ایک لائن کی خبر چلی تھی اور عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے پاکستانیوں کو کہ وہ مہمو گیٹ جس پر غدار بنایا گیا پورا ایشو کھڑا کیا گیا وہ رات و رات پر ختم کر دیا گیا اور لوگ ابھی بھی کہتے ہیں وہ اگر حسین اقانی غدار تھا تو انٹر پول سے منگوا لیتے نا یا اس مقدمے کی کاروائی مکمل کر لیتے خارج کیوں کیا خارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا تھا حسین اقانی ایمبیسڈر نہیں بنیں گے جو میری ابھی تک کی انڈسٹرنی ہے کہ ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ کس بنیاد پر بنیں گے کیا بچا ہے کوئی چیز چھوڑی ہے جو بات کی جائے ایک حافظ سعید کو پکڑنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا ڈبل کھیلنا بدنے ہی کریں گے کہنے والے کہتے ہیں کہ حسین اقانی پہ تو امریکن یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نے پہلے بھی ہم سے جو وعدے کیے ان میں سے دو پرسنٹ ہی پورے کر سکے تھے جب کوئی وعدہ پورے ہی نہیں کر سکتے تو کرتے کیوں ہو بھئی کھل کے بات کرلو نا کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے مگر یہ ڈبل کھیلنا پھر مجھے ایک دلچسپ حسین اقانی اور میرے درمیان ایک فراب ہے مجھے نہیں پتا ہے اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ ڈبل کھیلے جاتا ہے صرف بے نظیر کے دور میں یہ ہوا کہ بھئی نہیں بے نظیر کے نہیں میں یہاں پر ویڈیو رکھ رہا ہوں بیس منت کا ہو گیا میں کل آپ کو یہ قصہ سناؤں گا کہ نواز شیف کی جب حکومت بنی تو واشنگٹن کس کو بھیجا گیا اور کیا گفتگوئی پھر بے نظیر کے دور میں کیا ہوا یہ ہم کل پہ اٹھا رکھتے ہیں آج کے لیے اتنا بہت دعا کریں کہ یہ معاملات نمٹ جائیں اور ووٹنگ ہو جائے آج نہیں تو صبح ہو جائے صبح نہیں تو کل شام ہو جائے اور کل شام تک ووٹنگ نہیں ہوئی تو معاملہ بہت سنجیدہ سمجھئے گا اللہ حافظ